تیرے قدموں میں مر جاؤں تیرہ یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اکثر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے تو اس نے وعدہ کیا تھا ان کو اردے کیوں وہ وعدہ کیا تھا مسجد تو نہیں ہے جی انچہ نہیں ہستے جی مسجد میں مسجد میں انچہ نہیں ہستے آپ مسکرہ سکتے منائیں یہ مسجد ہے تو زیادہ غلطی میاں صاحب اب آپ کہیں گے جناب آپ نے مطلق فتوہ کیسے دے دیا بتاتا ہوں کیسے دیا عورت بیچاری کو نا اللہ تعالی نے اکل کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے اس کی شعوری طاقتیں پوری میاں صاحب کی تو پوری ہے نا اللہ تعالی نے اسے افسر بنایا نا عورت پہ تو درگزر کس نے کرنا تھا مسلح کال کس نے نکالنا تھا تو میاں صاحب کے انجنے میں تین نوع جیسا ہی کرنا ہے تو پھر زیادہ غلطی کیس کی ہوئی یہ سمجھانے کے لئے ارزکار اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے اگر اس کی شان بڑی ہے تو پھر اس کا ذرف بھی بڑا ہونا چاہیے میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے لہجہ محبت والا ہوتا ہے تھوڑا درگزر کرنا آتا ہے تھوڑا ماف کرنا آتا ہے تھوڑی طبیعت میں گنجائش ہوتی پھر انسان کے لئے نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے شب و روز گزار میں ہم محبت والے اس لئے نہیں ہوتے کہ ہمارا آدمی سے بدلہ لینا چاہتے میاں بی بی کے جگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے دونوں نہیں ہارتے کئی دفعہ رشتہ ہار جاتا ہے طلاق ہو جاتی بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگا میں گھر میں موجود تھا کھانا کھا رہا تھا تو مجھے پیغام ملا کہ بچہ مدرسے کا بڑا سخت روتا ہوا ہے اور کان پر آئے میں نے کہا جانے کسی استاد نے مارا ہے وہ کھانا چھوڑ کے میں نے جلدی سے اس بچے کو بلایا میں نے کہا پیٹا خیر ہے کسی نے کچھ کہا ہے اس سے بات نہ ہو وہ کم پہ کب کب ہی تاری وجود پر میں نے اس بچے کو قریب کیا پیار کیا میں نے کہا پیٹا ہوا کیا ہے بات تو بتاؤ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گار فون کیا تھا میری بہن نے بتایا ہے کہ میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہم چار پانیوں کے نیچے چھپتے ہیں جسم کامتا ہے ٹارہ آتا ہے خدا جانے کیا ہو جائے گا خوف تاری ہو جاتا ہے آپ کوئی دعا کریں وہ لڑنا چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ جو تکلیف ہمارے بچوں کو ہوتی ہے یہ کون دیتا ہے باہر سے آگے کوئی دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح گھروں میں کہنے لگے کہ خوف تاری ہے آپ مربانی کریں کچھ ایسا دعا فرمائیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ گئے کیوں ہم بیس نہیں چھوڑتے معاف نہیں کرتے دو منٹ کے لیے خموشی رہنا پسند نہیں کرتے نتیجہ کیا نکلتا ہے نفرت بڑھ جاتی ہے محبت دم توڑ جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ہم درگزر کرنے کو تیار آج مسجد میں بیٹھے ہو محبت کی بولی پہ بات ہو رہی ہے کچھ نہ کوئی درگزر کریں گے نا ہم انشاءاللہ دیکھو مخاری میں موجود ہے حضرتِ انس من مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے ایک بدو آیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نہ سرخ دھاری دار مقدس چادر کو اڑا ہوا تھا کندے پہ بدو آیا اس نے پیچھے سے پکڑ کے نے چندر کو کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ غزور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا اللہ کے محبوب نے رخِ انور پھیرا تو پتا کیا کہتا ہے غریب ہوں کچھ لینے آیا ہوں صحیح بتانا دروازہ جو زور سے کھٹ کھٹائے اسے خیرات ملتی جڑکیاں ملتی لیکن یہ صحا میں حدیث موجود ہے محبوب کی نا گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اور جب غزور نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگے کچھ لینے آیا تھا مدیس میں لفظ یہ ہے کہ جب اس نے کہا کچھ لینے آیا تھا تکلیف اس نے دی ہے بظاہر گردن پر نشان پڑ گیا ہے تو غزور اس کی یہ بات سنی انداز دیکھا تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر گیا یہ کمال ہے یہ کمال ہے اس کو سیکھیں اپنی زندگی کے اندر وہ خوبصورتی لائیں وہ درد لائیں ماف کرنے کا وہ خاص طریقہ لائیں پتہ ہے قبر میں ہم سے اتنا پوچھا جائے گا بس کہ من ربو کا ما دینو کا کس رب کا ماننے والا ہے دین کیا ہے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اس پر ہمارے صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے انہوں نے لکھا دیکھو تمہارے عمال کی بات نہیں ہوئی بس تم سے پوچھا ہے ماننے والے ہیں وہ نہ اللہ رسول کے یہاں تمہارے عمال کا ذکر ہے رزا قدر صاحب کے اور ویڈیو دیکھنے ہی لئے اوپر پلی ویشٹ میں کلک کریں جاہوں میں روہ 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 کے عمال کا ذکر ہے